بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان سے باہر مرحب دیکھ رہے ہیں کرکیٹ بھی تمہارے افضال چاہئے کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انسٹاکرام پر مل جائے گا پاکستانی بندے پاکستانی ایکس کرکٹر اپنی اپنے گلت بیانات سے باز نہیں آئیں گے یہ لوگ ان کو جب تھوڑی سی وہ کہتا ہے کہ پرموشن مل جائے یہ ویسے ہی اگلی ٹیموں کے پلیرز کو نیچے گرانا شروع کر دیتے ہیں نیچہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں عبدالرزاق آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے چکے تھے بابر آزم اور ویرات کولی کے بارے میں کہ بابر آزم is better than ویرات کولی عبدالرزاق نے آئی تنگاہ سے کچھ چار پانچ مہینے پہلے بولا تھا اور یہ بالکل فضول بات تھی اب پھر عبدالرزاق نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کے اوپر انہوں نے بولا ہے کہ یہ پکی بات ہے اور میں ہمیشہ سے اس بات کو ایسا ہی مانتا ہوں انہوں نے بولا ہے کہ شہین شاہ افریدی is better than جسپرید بمرا مطلب شہین افریدی جسپرید بمرا سے بہت بہتر بالر ہے یہ بات کی ہے پاکستان کے آلونڈر سابق آلونڈر عبدالرزاق نے وہ ایک چینل کے پر بیٹھتے ہیں ورلڈ کپ ٹرانسویشن کے لیے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ شہین افریدی جسپرید بمرا سے بہتر بالر ہے اور جسپرید بمرا ایک بیبی بالر ہے بچہ نہیں سے کہتے بچہ بیبی بچہ نہیں سے کہتے ہیں ایک بچہ بالر ہے اچھا جسپرید بمرا میرے گھنٹے کے کینگ اگر ایک بیبی بالر ہے تو اس کو پاور پلے میں کوئی چوکا کیوں نہیں مار رہا پاور پلے میں وہ سنگل کیوں نہیں دیتا پاور پلے میں بندے اس سے ڈرتے کیوں ہیں ہے مجھے بتانا موسٹ سکسیس فول بالر کیوں ہے وہ پاور پلے کا مجھے بتانا ذرا اس کی پاور پلے کی بالنگ اور شہین فریدی کی پاور پلے کی بالنگ نکال کے دیکھ لو اس کی میڈل آور کی بالنگ شہین فریدی کی میڈل آور کی بالنگ نکال کے دیکھ لو اس کی ڈیتھ آور کی بالنگ اور شہین کی ڈیتھ آور کی بالنگ نکال کے دیکھ لو جو پھر سٹیٹ بولیں گے آپ ویسا کر لینا بیٹا جس جسپرید بمراہ چھوڑ دے اچھا بھائی نے یہ بات کیا کہ شاہین افریدی ون ڈے رینکنگز میں بھی نمبر ون میں آ چکے ہیں اور جا وہ شاہین افریدی جو ہے وہ اس ورلڈ کا میں بھی ہائی ایس ٹکی ٹیکر ہے تو جس شاہین افریدی بیٹر دن جسپرید بمراہ بیٹا جسپرید بمراہ سے بہتر میری نظر میں اس ورلڈ کرکٹ میں ابھی کوئی نہیں نہیں ہے جسپرید بمراہ فل سکل فل بالر ہے جتنی سکل جسپرید بمراہ کے پاس آنا پھر اتنی سکل کسی کے پاس نہیں ہے پھر آپ کل کو یہ بول دو کہ ٹی پی آئی بیٹر دن جسپرید بمراہ ٹی پی آئی کہاں سے بہتر ہے مجھے بتانا ذرا اچھا کل کو ٹی پی آئی اگر وکٹیں لے لے گا وہ ہائی ایس ٹکر ٹیکر بنجھے گا تو تو بول دے گا کہ ٹی پی آئی بیٹر دن جسپرید بمراہ یہی بولو گے نا کیونکہ جب بابر آزم وانڈر رینکنگز میں نمبر وان آیا تھا انہوں نے بولا کہ بابر آزم وانڈر رینکنگ میں اس لیے نمبر وان آ چکا کہ وہ بابر ویراٹ کولی سے بہتر ہے میرے گھنٹو رینکنگز تو یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کرتی کہ کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے رینکنگز تو فیک ہوتی ہیں رینکنگز تو ہر ہفتے بعد بدلتی ہیں اگر اگلے ہفتے جسپرید بمراہ پہلے نمبر پہ آگا پھر کیا بولو گے پھر اپنا سٹیٹمنٹ چینز کرو گے گا اسی پہ رو گے بیٹا یہ کام کرنے چھوڑ دو اپنی ٹیم کی حالت دیکھو شاہین افریدی تب کدھر تھا جب انڈیا کے لاب میں آئی تھا کیوں نہیں اوٹ کیا شاہین افریدی نے کیوں نہیں بہال اچھی کی شاہین افریدی تب کدھر تھا جب پہلے دو تین میچوں میں شاہین افریدی بلکل آف کلر نظر آیا کٹا پارڈی تھی اس کو شاہین افریدی ایشیا کب میں کدھر تھا بیٹا جو اچھے بازر ہوتے ہیں جو اچھے بیٹسمن ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں جس پرید بمراہ ہر آور میں ہر میچ میں ہر میچ کے پہلے پاور پلے میں بکٹس بھی نکال کے دیتا ہے اور چوکہ بھی نہیں کھاتا اس کو پاور میں چوکہ مارنا عذاب بن جاتا ہے اور تم بکواس پھیل رہے ہو بیٹھ کے کہ جس پرید بمراہ بیٹر نہیں ہے شاہین افریدی سے جس پرید بمراہ ریٹ وال میں بھی شاہین سے بہتر ہے بہت بہت بہتر ہے تی ٹوٹی میں بھی بہتر ہے اور پنڈے میں تو بہت ہی بہتر ہے نا بیٹھا جس پرید بمراہ کا یارکر ہوتا نا یارکر بندے کا گھٹا نہیں گھٹا توڑ دیتا ہے شاہین افریدی کو اس طرح اس طرح اس طرح اتنا ایکوریٹ یارکر اس سے لگتا ہی نہیں ہے جبکہ جس پرید بمراہ کا جو یارکر ہے یہاں جس طرح وہ بال باہر نکالتا ہے پھر اندر لے کے آتا ہے جس طرح اس نے وہ ڈیوڈ ملان کو بولڈ کیا تھا وہ مٹ جس پرید بمراہ کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے تو میرے سہیے بات کرتے bundے کے لایکر سٹرنڈ بولٹ میں بولوں گا جس پرید بمراہ باسل ہیں nacional سٹارک میں بولوں گا جس پرید بمراہ بommt chasing begins میں بولوں گا جس پرید بمراہ ب Tagen اس فرید بمراہ نے ورلڈ کرکیڈ میں ڈومینٹ کیا ہویا ہے ناکہ کسی ایک ایمنٹ میں یا کسی ایک میچ میں نہیں میں اسے بالن مانتا ہوں جو میچینر ہو میں اسے بالن مانتا ہوں جو بڑے دین پر فارم کر کے دکھائے شاہین افریدی کی ورسلس انڈیا پرفارمس دیکھ لو جسپیت ممرہ کی ورسلس پاکسان پرفارمس دیکھ لو اس ورلڈ کام میں کیا تھی تو چھوڑی ٹیموں کو آؤٹ کر دینا چھوڑی ٹیموں میں کلا وکٹس لے لینا تو جی بیٹر دیان ہو گیا جی ڈڈنڈہ دوں میں اندرہ تیرے کو REALLY ڈونڈ ڈنڈہ میں پاکسان жест環 میں ڈوروزلائنڈered گا پھراہم ممشن آئیں głos میں کریں گے مطلب ہم دوسری ٹیموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اسے رائے گا وہ اسے رائے گا اور ہم ورلڈ کب میں جائیں گے شرم تو نہیں آتی لانت بیجنی چاہیے آپ کی شکلوں کے اوپر مطلب جس بندوں کو یہ ہی نہیں بتا کہ اس کی ٹیم کب کس طرح کب ڈومینٹ کرے گی ہم سمیون سے اندر ہیں بائر ہیں کدھر ہیں سینٹر میں کھڑے ہوئے ہیں پتی کوئی نہیں ہوای جوید م tiro fist کو لے لو یہ آقیب جوید کو لے لو آقیب جوید تو کہتا تھا کہ حریعظ راوف وہیں محمد سیرائی سے بہتر ہے پہلے انہوں نے بولا کے محمد سیرائی تو پاکستانی کسی بھی بالر سے لے لو ان سے بہتر ہوگا عاقیب جوید نے بولا تھا کہ جو محمد سیرائی ہے وہ آریعظ راوف محمد ثرائی سے بہتر بالر ہے بیٹا آریعظ راوف تو ٹی بھی ہے اس کو تو آپ نے ٹی بھی سے اٹھایا ہوئے ہیں وہ تو ٹیپ یہ ہے اس کو تو مار پڑتی ہے وہ کہاں سے بہتر ہے مجھے بتانا ذرا یار لاجک ریلیٹ کر کے نا بعض کو پھر کیا کرو فضول میں بک بک کرنے کا تو کو فائدہ ہی نہیں ہے اب گلی میں بچے بچے کو بتایا کہ بابا رازم کا کیا کیلیبر ہے اور ویرات گولی کا کیلیبر ہے ویرات گولی ورلڈ کرکٹ کا کینگ ہے وہ کینگ آف کرکٹ ہے اور یہ گھنٹہ آف کرکٹ ہے افیشلی گھنٹہ ہنے تکال بانگلہ دیش کے لاغ بھی رانزی نہیں کیتے اس نے تو کال بانگلہ دیش کے لاغ کولی کے تو بانگلہ دیش کے لاغ سو ہے اس کے تو بانگلہ دیش کے لاغ رانزی نہیں ہے بیٹا اگر یہ چلے گا تو یہ گھنٹہ ہے یہ ہوتھ بتا رہا ہے آپ کو مجھے گھنٹہ بھولا کرو کیونکہ میں دو چال نہیں رہا جس پیٹ پہ سب چلے ہیں جس پیٹ پہ شاکی بلحسن تاک نے رانزگار دیا جس پیٹ پہ بابا رازم گھنٹے نے رانز نہیں کیے پانچ نو رانزگار کے بائی جان پتلی گلی ہو گئے نے سو یہ فضول سٹیٹمنٹ دینا کا مجھے لگتا کہ فائدہ نہیں ہے جو دیکھو ریسپیکٹ کرو پلیئرز کی جس پیٹ ممرا ورلڈ کریٹ کا بیسٹ بالر ہے اور بیسٹ بالر پتہ کسے کہتے ہیں تینوں فارمنٹ میں جو پرفارم کرتا ہے آپ اس کی ریڈ بال میں دیکھ لو وائٹ بال میں ونڈے ٹی ٹونڈی دونوں میں دیکھ لو وہ بہتر بالر ہے شہین فریضی سے اور تو شہین فریضی کا سینئر بالر ہے بیٹا ایک میچ میں پانچ وکٹے لے لینا یا ایک میں چار وکٹے لے لینا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس سے بہتر بان گیا اس کے لیے آپ کو ورلڈ کرکٹ کو منانا پڑتا ہے ورلڈ کرکٹ میں جتنے بھی دگج بیٹھے ہوں سب سے پوچھا کہ جس پیٹ ممرا اور شہین فریضی میں کیا کلاس آپ کو بتا دیں گے کہ شہین فریضی نئی بال میں اگر وکٹ نہیں ملی تو اتنا لیتھل نہیں ہوگا کیونکہ جس پیٹ ممرا جب جب عور کرنے آئے گا اس کی ایک ایک بال لیتھل ہے شہین کو تو پہلے دور میں بکٹ نہیں ملی شہین فارق جس پیٹ ممرا کو پہلے عور میں بکٹ ملی نہیں ملی کوئی بات نہیں وہ اگلے عور میں لے لے گا وہ پھر میڈل میں آئے گا پھر تب تنگ کرے گا اور ڈیتھ عور میں جو وہ یارکر مار تھے نا بندے کا گھٹا توڑ دیتا ہے بندے کا گھٹا توڑ دیتا ہے عبدالرزاق صاحب بیٹا یہ پاکستان کی بالنگ میں تو ٹیپ یہ پڑے ہوں سارے تو بیٹا شرم کار تھوڑی سی یہ بات کرنے کا کوئی تک بنتا نہیں تھا بیسے کشہین فریدی بیٹر ہے جس فرید ممرا سے کب بیٹر دیکھا تو نے اس کو یہ پاکستانی ایکس کرکٹر یہ پاکستان کے کچھ لوگ جو ٹویٹر پہ ہگنے آ جاتے ہیں یہ کس یہ کس کیلیبر کے بندے ہیں کتنے کوئی گھٹیاں قسم کے یہ لوگ ہیں کتنے کو گھٹیاں قسم کے یہ لوگ ہیں مطلب شرم ہاتی ہے مجھے تو بھائی دیکھ کے وہ تو شرم ہاتی ہے ان کو دیکھ کے ان کی باتیں سنکے کوئی کیلیبر نہیں ہے ان کی باتوں کا اور لگتا ہی نہیں ہے یہ انٹرنیشنل کے رکیٹ کھیلے ہوئے ہیں یہ عبدالرزا کہ اچھا لونڈر ہے پاکستان کا پاکستان کا اگر بیسٹال لونڈر دیکھ رہا تو ان میں کنسپٹ پہلا پلائی کر رہا ہے مطلب یار مطلب تھنڈی بات ہے یار ویڈیو چلے کے لائکیں سبسکرائب کریں اپنا بہت ادھائی کہ آپ سے ملتا ہے نیکس روم میں اللہ حافظ